بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحریہ کالیج کی مولمہ شیبہ تاریخ ہوں تیسری کلاس کے سبق کے آج تیسری کلاس کے سبق کا انوان ہے دوسری چادر اس سبق کے خاص الفاظ خلیفہ یعنی کہ حاکم یا نائب کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے جو بھی قائد ہوئے ان کو ہم خلیفہ کہتے ہیں تو یہ اس کے بعد قمیز یعنی کہ کپڑا یہ خاص بات ضرور سن لیں کہ یہ سوڑا سا مسپرنٹ ہے قمیز کے اوپر سواد دواد جیسے ہم قائدے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر دواد کے پر نکتہ آئے گا تو آپ لوگ بھی ضرور دواد کے پر نکتہ لگا لیجئے حاکم کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا حکومت کرنے والا اور پوچھگرد کا مطلب ہوتا ہے سوالات کرنا یا تفتیش کرنا اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف یہ بتایا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کے چار خلیفہ تھے سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر فزدیک تھا دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق تھا اور تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہی جو قصہ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عدل اور انصاف پسند تھے حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ آپ نے ہم سب کو خمیز بنوانے کے لئے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا لیکن جو خمیزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہنی ہے وہ دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے کیا آپ نے اپنے لئے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر تو حاکم ہے بادشاہ ہے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمارے حاکم ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن تم ان سے اس طرح سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہوئے ایسے پوچھ گت ان سے مت کرو لیکن جب انہوں نے یہ اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا تو انہوں نے اس کے سوال کی جواب کے لئے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کے بیٹے نے آ کے کہا کہ میرے والد کے پاس صرف ایک چادر کی میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی اس طرح انہوں نے اپنے لئے یہ نئی خمیز بنوائی ہے تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہر کسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور اس سبق کا خلاصے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے انہوں نے ہر کسی کو جو ہے قمیز بنوانے کے لئے ایک چادر سب کو برابر برابر سے دی تھی لیکن آپ کو کیونکہ قمیز آپ کو نہیں بن رہی تھی ایک چادر میں آپ کی قمیز تو اس کے لئے ان کے بیٹے نے جو ہے اپنی چادر ان کو دے دی اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے لئے قمیز بنائی تھی تو اس طرح سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا تھا اور یہی اس سبق کا خلاصہ ہے اس کے بعد اب ہم بچوں آ جاتے ہیں مشک کی طرف سب مشک کا سوال نمبر ایک ہے کہ درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے آپ یہ سارے الفاظ جو ہیں اس سبق میں آپ دھون سکتے دیکھ سکتے کہ اس میں سب سے پہلا لفظ جیسے ادمی پہلا لفظ علف سے ہے دوسرا لفظ جو ہے این سے ہے اور سب سے آخر میں جو ہے علی مدہ دال میم یہ زر می تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے آدمی علی مدہ والا جو ہے آدمی یہ صحیح لفظ ہے صحیح جو درست لفظ ہے اس کے گرد آپ دائرہ بنائیں گے اسی طرح دوسری لائن میں ہے قمیز جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر بھی آپ کو لکتا لگانا ہے اور پھر ہے قاف سے ہے قاف میم یہ سین کے ساتھ ہے پھر ہے قاف میم یہ زواد کے ساتھ ہے تو یہ آخر کے دونوں غلط ہیں اور پہلا جو لفظ ہے قمیز یہاں پر جو ہے اس کو آپ دائرہ لگائیں گے تیسری لائن میں جو ہے حاکم آپ نے یہ سارے الفاظ جو ہے صحیح جو لکھے ہوئے سارے آپ کو سبق میں سے مل جائیں گے اور آپ یہ مکمل کریں گے حاکم میں میں بتا دیتی ہوں کہ دوسری نمبر پر جو لفظ ہے اس کے گرد آپ دائرہ بنائیں گے اس کے بعد لفظ ہے حصے اس میں جو ہے اس لائن میں پہلا جو لفظ ہے حصے تشدید کے ساتھ جو آرہا ہے سوات بڑی یہ کے ساتھ پہلا جو ہے اس کے گرد آپ دائرہ بنائیں گے آخری لائن میں جو ہے وہ ہے بولایا والایا یا بولایا اس میں جو ہے تیسرا جو لفظ ہے پیش کے ساتھ بے پیش وہ لا ملزباللہ یہ علیزبہ بہیا اس کے گرد جو ہے وہ آپ دائرہ لگائیں گے اسی طرح اب ہم سوال نمبر دو پہ یا مشکمت دو پہ آ جاتے ہیں کہ درج زیر سوالات کے جوابات دیں اس میں پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کون تھے اس کا جواب کیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اس کا مکمل اور صحیح جواب ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اس کے بعد دوسرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قمیز کتنی چادروں کے برابر کپڑے سے بنیتی اس کا جواب ہوگا مکمل کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیز دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی تھی۔ سوال نمبر تین ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے اپنے حصے کی چادر دی تھی؟ اس کا جواب ہے مکمل کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر دی تھی۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے ان سوالات کے جوابات سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اسی طرح تیسرا جو سوال ہے اس میں ہے ارکان ملا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الفاظ توڑے جوڑے کر جاتے تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ جوڑنا ہے ان الفاظوں کو اور یہ سارے الفاظ آپ کو جو ہیں اسی سبق میں اچھی طرح غور سے آپ دیکھیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے تو سب مل جائیں گے۔ پہلا لفظ اسی طرح ہے خلیفہ میں آپ لوگوں کو پورے لفظ بتا دیتی ہوں آپ لوگ سبق پر سے ڈھون کر کے ان الفاظوں کو ملا کر کے دیکھئے گا۔ خالیفہ یعنی کہ خلیفہ حاکم بنوائی پھر ہے والد اور اس کے بعد ہے چادر اس سب ملا کر کے آپ کو یہ الفاظ لکھنا ہے ارکان ملانا ہے الفاظ لکھنا ہے یہ مجھ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر چار ہے منظر جزیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائے۔ کسی بھی لحظ کا اُلٹ جو ہے وہ متضاد کہلاتا ہے یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوال کا اُلٹ کیا ہوگا جواب اس کو آپ کو ان سے ملانا ہے اس کو لکیر کے ذریعے سے آپ اس کے الفاظ کے اُلٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملائیں۔ سوال کا اُلٹ کیا ہو جائے گا جواب دن کا کیا ہو جائے گا رات زیادہ کا کم اور نئی کا پرانی اس کے بعد بچو یہ مشک ہے جملے بنائیں یہ اور ایک سوال ورکشیٹ جو ہے آپ کی دی جاری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ورکشیٹ مکمل کریں یہ ورکشیٹ دی جاری ہے اس میں ہے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے اور سوال کے جواب لکھنا ہے یہ آپ کا جو ہے یہ ورکشیٹ میں ہومورک کہلائے گا اور باقی کام جو ہے وہ آپ کوپیز پر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو چیتنا سے ساری مک سمجھ میں آگئی ہوگی شکریہ